این اے 131 چونگی امرسدو میں نون لیگ پی ٹی آئی کارکنان میں انتخابی مہم کے دوران تصادم تصادم میں دونوں جماعتوں کے کارکنان زخمی ہوئے پی ٹی آئی رہنماں ہمائیوں اختر اور لیگی رہنماں خاجہ ساد رفیق نے تھانا فیکٹری ایریا میں اندراز مقدمہ کی درخواستیں جمع کرا دی غالب مارکیت میں لڑکا لڑکی کو نازیبہ حالت میں پکڑنے پر تشدد کا معاملہ تین اہلکاروں کو مارا پیٹا گیا پولیس کا موقف گاڑی میں بیٹے کا دوست اور اس کی کلاس فیلو تھی اہلکاروں کو نہیں مارا الٹا میرے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا محمود الرشید کی پریس کانفرنس بیٹے کے خلاب مقدمہ میاں محمود الرشید اور پولیس سامنے سامنے پولیس نے بیٹے کے دوست علی اور کلاس فیلو لڑکی کو روکا اہلکاروں نے علی کو شدید زود و کوب کیا پچاس ہزار روپے بھی مانگے میرے بیٹے کو فون پر اطلاع ملی تو وہ ریسکیو کرنے پہنچا صبحی وزیر ہاؤزنگ بولے اگر بیٹا کسی غیر اخلاف کی حرکت میں پایا گیا تو وزارت چھوڑ دوں گا ساز باز یا کوئی راز منشا بم مبینہ طور پر پولیس کی موجودگی میں فرار علم ہونے کے باوجود ڈیرے پر صرف دو اہلکار تاگیونات کیے گئے ملزم منشا علی جوہر ٹاؤن اپنے ڈیرے پر پہنچا مگر فرار کرا دیا گیا منشا مزاحمت کے بعد فرار ہوا اس کی گاڑی کبزے میں لے لی گئی ایس پی صدر معاز زفر منشا کو ساز باز کے بعد فرار کرایا گیا ذرائقہ دعویٰ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں ڈی آئی جو آپریشنز شہزاد اکبر منشا بم سے ملے والی گاڑی محمد اشرف نامی شخص کے نام پر ریجسٹرڈ گاڑی کا نمبر الڈیو اے سیون نائن سیون نائن ہے لاہور نیوز نے پولیس کے زیرے قبضہ گاڑی کی تصویر حاصل کر لی اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کے منشا بم سے گہرے تعلقات منشا بم کی جانب سے اجاز چودری اور نظیر چوہان کی انتخابی مہم چلانے کا انکشاف منشا بم کا بیٹا ملک تارک خوکر پی ٹی آئی کا بلدیاتی امیدوار نکلا یو سی دو سو اٹیس سے چیئرمین کا ٹکٹ بھی دیا گیا تو اس کے بعد مجھے معلوم پڑھا کہ باری وقتر سب کھانے پہنچے